ہیلو فرینڈ سوالت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل میں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یوپی ٹرپل ایسی اسٹینو گرافر کا جو پیپر ہے وہ دس مارچ دویار انیس کو آجید ہوا تھا تو دوستو میں آپ کو اس بیڈیو میں یوپی ٹرپل ایسی اسٹینو گرافر کے سالٹ پیپر کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہنڈر پرسن صحیح اتر کنجی کے ساتھ آپ کو ابلبت کر رہا ہوں ساتھ میں اس میں کٹ آف کے بارے میں بات کریں گے دوستو اس پیپر سے آپ کو لکھ پال کے پیپر میں بھی ہیلپ ملنے والی ہے کیونکہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہندی کیسی آئی تھی میٹ کیسا آئی تا ریجنگ کیسی آئی تھی جو بھی اس پیپر میں آیا ہوا ہے آپ اس سے انما لگا سکتے ہیں کہ لکھ پال کے پیپر میں کیسا کیسا کنٹینٹ آ سکتا ہے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارت کنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیسا سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دعا دیجئے تاکہ آپ کو میری سبی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ پاپ دو سکے تو آئی دوستو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلا کوئیشن کیا ہے کی پرسنہ بچک سبد کونسا ہے تو پرسنہ بچک سبد کونسا ہے آپ پر پہلا والا آنسر صحیح آجائے گا دوسرا دیا ہے راستہ دیکھنا محابرے کا ارث ہے یہاں پر آجائے گا پتہ لگانا راستہ دیکھنے کا ارث جو ہے وہ پتہ لگانا ہوتا ہے قصہ نمبر تین ایک خاصے تعلی نہیں بستی لوکانگتی کا صحیح ارث کیا ہوگا یعنی ایک خاصے تعلی نہیں بستی تو جھگڑے کے لیے ایک پکچی جمعیدار نہیں ہوتا ہے یعنی جمعیدار ہوتا ہے یہاں پر یہ جھگڑے کے پکچی دونوں جمعیدار ہوتے ہیں یہ آنسر آجائے گا قصہ نمبر جو چار دیا ہے نملکس میں سے دنتی ون بوجھتا تو دنتی ون یہاں سے آپ کا پہلا والا آنسر آجائے گا قصہ نمبر پانچ میں انوناسی کا ون بوجھتا تو انوناسی کا آپ کا میں ہوتا ہے قصہ نمبر چھے میں مہندر کا سندھی بچھیت بوجھتا تو مہندر کا مہا پلس اندر ہوتا ہے جو کی اپسن نمبر اے ہے کوسطہ نمبر سات میں راج دربار میں سماس بوجھا تھا راج دربار میں تو راجہ کا دربار یہاں پر آپسطہ نمبر بی صحیح انصر آجائے گا کوسطہ نمبر آٹھ بوجھا تھا کہ یہ تھا سمبم میں کون سا سماس ہے تو یہ تھا سمبم میں آپ کا آجائے گا کوسطہ نمبر آٹھ کا ڈی انصر آجائے گا کوسطہ نمبر نو میں تھا کون سا سبد ایک بیدیسی سبد ہے تو یہ ہمیل جو ہے ایک بیدیسی سبد ہے خوصہ نمبر دس میں ہیمالیے کس پرکار کی ایک سنگیہ ہے تو ہیمالیے جو ہے ایک کونسی سندیا ہے جو کی سنگیہ بوجھ رہا تھا تو یہ ایک بیقتی بچک سنگیہ ہے جو کی خوصہ نمبر اے ایتا رائٹ آنسر خوصہ نمبر گیارہ میں پرسنا بچک سرب نام بوجھا تھا کہ نم لکید میں پرسنا بچک سرب کونسا ہے تو یہاں کون ایک پرسنا بچک ہے کوسن نمبر بارے میں تھا کہ کونسا ایک سنکھیا باچک ویشیسن ہے تو سنکھیا باچک ویشیسن ہے وہ تک کچھ پہلا ہمارے پاس آ جائے گا کوسن نمبر تیرے میں تھا نملکید میں سے کونسا ایک ہوا کا پریوچی نہیں ہے تو بائیو سمیر پابن یہ تینوں ہی ہوتے ہیں جبکہ سلیل پانی کا ہوتا ہے تو یہ آنسر آ جائے گا ڈی سلیل والا یہاں پر کوسن نمبر چودہ ہے نملکید میں سے کونسا سبد سدھ ہے تو دیکھیں پرنٹس یہاں پر تھوڑا کوسن جو ہے اس میں جوتوسنہ بھی غلط ہے انتی بھی غلط ہے چھما بھی غلط ہے کیونکہ جوتوسنہ میں آدھر سے بنتا ہے اس طرح سے اور یہاں پر انتی میں آپ کی ماترہ چھوٹی کی لگتا ہے چھما میں آپ کا یہ لگتا ہے یہاں پنڈی ہے یا پنڈی ہے یہ سمجھ ہمیں نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی اب یہ آنسر ہم اس کا یہ ماننے ہے لیکن ہمیں یہ کوسن غلط لگ رہا ہے خوصہ نمبر پندرہ میں نملکید میں سے کونسا سبد ایک اے سدھ ہے یہاں پوسو بھی صحیح ہے پاشتیدی پرسندسہ پوچی آپ کا غلط ہے کیونکہ بڑے اوکی ماترہ اس میں آجے گی پوچی میں خوصہ نمبر سولہ ہے نملکید میں سے کونسا سبد اسٹریلنگ ہے تو اسٹریلنگ جو ہے نرمار یہاں پر کیا جاتا ہے بیوہ کیا جاتا ہے بھاسا بولی جاتی ہے تو یہ خوصہ نمبر بھی آجائے گا خوصہ نمبر سترے میں تھا نملکید میں سے باقید سبد کونسا ہے میرے وہ گھر جانا ہے یہ نہیں ہوگا مجھے گھر جانا ہے خوصہ نمبر سی آنسر آجائے گا خوصہ نمبر اٹھارے میں آدیس کو انگریجی میں انواد کیا ہوگا تو آدیس کا آپ کا اوڈر آجائے گا خوصہ نمبر انیس ہے ٹیچنگ کو ہندی میں کیا کہتے ہیں تو ٹیچنگ کو سکھن کرتے ہیں خوصہ نمبر بی سے بریج بھاسا کا کہندری چھیتر کیا ہے تو برای جواسہ جو مطرح میں بولی جاتی ہے کوسن نمبر اکیس پری پتر کے سامنے میں کون سا قتھن غلط ہے تو پری پتر کے سامنے میں پری پتر سنگیہ لکھے جاتی ہے بلکل لکھے جاتی ہے سمبودن کے بسکتہ نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی ہے بیجے کا سنکیت نہیں جاتا تو اپسن نمبر ڈی انثر صحیح آ جائے گا کوسن نمبر بائیس آرد ساز کے پتر میں کون سا قتھن غلط ہے تو ارد ساز کے میں سامان اس طرح کے عدیقاری کے ساتھ بیابار ہوتا ہے یا پھر بیقتی کا پتر کے سامن ہوتا ہے یا انی اپروس میں اپچارک سب سے پرارم کرنے کے بسکتہ نہیں ہوتی ہے تو اپسن نمبر اس کا ڈی آ جائے گا کوسن نمبر اگلا ہے یہاں تیسوے ہے کون سا ایک بڑھ گھوس ہے تو یہ بڑھ گھوس آپ کا گے آ جائے گا یہ ہمارا جو ہے گھوس ہے کوسن نمبر چوبیس میں سم ہار کا سنلی بشید کیا ہوگا تو سم ہار کا اپسن نمبر آپ کا ڈی آرائٹ آنسر ہے سم پلس ہار کوسن نمبر پچیس ہے نملکت میں سے کون سا سبس ایک تقسم ہے تو یہاں پر چاند چھے چھت یہ آجے گا چکر چکر کا چاہ ہوتا ہے جو کی اپسن نمبر اے ہے کوسن نمبر چھبیس نملکت میں سے کون سا ایک تدباب ہے تو تدباب یہاں پر جیو ہو جائے گا جیوہ کا جیوہ ہوتا ہے کوسن نمبر 27 میں ہے پرنانارتہ کریا کون سی ہے تو پرنانارتہ کریا جو ہوتی ہے بہتی دلانا کوسن نمبر 28 میں بوجھتا ہے کہ علی اور علی یہ ایک ماترہ چھوٹی ہے ایک بڑی اس کا عرصی کیا ہوتا تو یہ علی آپ کا بھرا ہوتا ہے اور یہ علی سکھی ہوتی ہے کوسن نمبر 29 29 میں کہتا ہے نملکت میں سے کون سا باقی ایک سیوکت باقی ہے تو سیوکت باقی بوجھتا ہے تو یہ آجے گا انہیں نئے نیند آتی نئے بھوک پیاش لگتی کوسن نمبر بھی آنسر ہے کوسن نمبر 30 میں ہے ارسیا کا کام ہے تو فرنس یہاں جو کوسن ہے یہ آپ کا پیرگراب سے ہے تو پیرگراب آپ جب پیپر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب یہ آنسر بتا دیتا ہوں ان کا تو ارسیا کا کام یہ ہوتا ہے چلانا ہوتا ہے کوسن نمبر 31 میں ارسیا کی بیکتی کی گئی ہے تو یہ ایک اسٹیوٹی کی گئی ہے کوسن نمبر 33 میں آپی بے کا عارض کیا ہوتا ہے تو یہ ایک فیجل خرچ ہوتا ہے اب دیکھ کوسن نمبر 34 میں کی گھدانس کا سیرسک کیا ہو سکتا ہے تو یہ ارسیا آنسر رائیڈ آنسر آجے گا کوسن نمبر 35 میں ادھیکار میں افسرگ ہے ادھیکار میں کونسا آجے گا ادھی آنسر آجے گا کوسن نمبر 36 میں آجے گا 36 میں بوجھتا ہے دھارمک پھرتی ہے تو دھارمک میں اپسر نمبر بی آ جائے گا دھارمک میں ایک ہوتا ہے اپسر نمبر 37 میں آکرسن کا بلوم کیا ہے تو آکرسن کا بلوم بی کرسن ہوتا ہے اپسر نمبر 38 میں کہا تھا کہ جاننے کی اچھا کے لئے ایک سبد کونسا ہے تو جاننے کی اچھا جو رکھتا ہے وہ جگیا سا کہلاتا ہے اپسر نمبر 49 بہو کتھا کا بہوچن کیا ہوگا تو کتھا کا کتھائی ہوتا ہے اوپسر نمبر ڈی ہے اوپسر نمبر چیلیس ہے نملکیت میں سے باقی برطمان کال کا ہے تو معنی پڑھتا ہے یہ آپ کا اوپسر نمبر آجے گا تو اس طرح سے دوستو یہ جو ہماری بیڈیو تھی ہندی کی وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تو دوستو بیڈیو کو آپ سسکرائب ضرور کریں اور ابھی یہاں بات کرنے والے ہیں سمانی بودھی تریکشن یعنی ریجنگ کی تو ریجنگ میں دیکھیں یہاں ڈی ایف جی جی این اس کا جو آنسر آجے گا وہ سی رائٹ آجے گا کوسر نمبر بیالیس ہے پندرے ستائیس پیتالیس تو یہاں پر پہلے جو جوڑا گیا ہے بھو بارے جوڑا گیا پھر اٹھار ہے آپ کا چوبی جوڑ جائے گا تو اے اوپسر رائٹ آجائے گا تیتالیس بھی کوسر میں دیا ہے کہ یہاں بودھ رہا تھا کہ ان میں سے کونسا ایک صحیح آجائے گا تیتالیس بھی جو کوسر ہے اس کا آنسر آجائے گا آپ کا اوپسر نمبر بی کوسر نمبر چھے چوبالیس میں دیا تھا کہ ان میں سے ایک پاسا دیا ہے پاسے کے بپری دیا ہے تو یہاں پر پانچ سے پانچ کر جائے گا اور دو سے دو کر جائے گا تو چھے کے بپری تین آجائے گا تو اوپسر نمبر سی آجائے گا کوسر نمبر پیتالیس میں دیا تھا تو پیتالیس میں آکرتی دیا ہے آکرتی کو چھارٹ کر بتانا تھا کہ اس کا آنسر کیا جائے گا تو یہ آپ کا جوا کرتی کا پہلا والا آنسر آجائے گا تو ایک جو اوپسن ہے وہ ہے آپ کا اوپسن نمبر ڈی میں تو ڈی آنسر آجائے گا اوپسن نمبر چھیالیس میں دیا کہ بے نہ رکھے انسر بتائیے ماتائے محلائے ڈاکٹر تو یہاں آجائے گا یہ آجائیں گی ماتا اور ماتا کا ہوتی محلائے اور سب ہی ماتائے محلائے کے ہوتی ہیں ڈاکٹر ہوتی ہیں تو یہ آجائے گا تو اوپسن نمبر آپ کا سی آنسر صحیح آ جائے گا اوپسن نمبر سیتالیس ہے کہ لیڈر کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو اسی کورڈ میں ڈیلر کو کیا لکھا جائے گا تو سیتالیس کا آنسر آ جائے گا ٹی والا اوپسن اوپسن نمبر ارتالیس میں دیا ہے کہ اس رام کے کتنے بچے ہیں تو رام دیکھیں یہاں کہہ رام کے کتنے بچے ہیں تو یہاں کا سہارا رینہ کی ایک ماتر پتری ہے جو کی رام کی پتی ہے تو یہاں سہار بھی رام کی پت جو کی پتری ہو گئی یہاں کا ساحل اور سلیل سہار کے بائیں ہیں تو ساحل اور سہار کے بائیں ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی دونوں رام کی پتری ہو گئی تو اس طرح سے یہاں رام کے دونوں سے سمان نکل آیا ہے تو آنسر آپ کا دونوں آرائٹ آ جائے گا تو یہاں کہہ رہا ہے کہ کتن ایک اور دو ایک سطح پریادت ہے تو اوپسن نمبر ڈی آ جائے گا اوپسن نمبر اٹھان چاس میں کہہ رہا ہے کہ دلی میں بڑی سنکھیں میں چھاتروں کے سکول سے نکلنے کے بارے میں ریپورٹ کیا گیا ہے کہ کیونکہ گریب ہیں اسکول کے سلکو بہن نہیں کر سکتے سوچنا ہے کہ دلی میں بڑی سنکھیں میں چھاتر سکول جا رہے ہیں کیونکہ گریب اور اسکول بہن نہیں کر سکتے تو اس کا جو آنسر آجے گا ایسے چھاتروں کو سکول سے پرمیلاب کے لئے سرکار ترنت ایک کاری کرم سرو کرنا چاہیے تو یہ برکل رائٹ آنسر ہے اس کے بعد سل کو جمع کرنے کے لئے ماتا پیتا کو پریارت کرنا چاہیے تو یہ غلط ہے تو افسر نمبر ٹیول ٹھیک ایک ہے آپ کا خوصہ نمبر پیچاس میں کہہ رہا تھا سندرن بان کا کونسا جو کیا گنگریجی بڑن مالا کے انصار ہے تو تین آ جائے گا یہاں پر آپ کو کوڈ نکال لیں ہیں تو کوڈ کے انصار رائٹ آ جائے گا خوصہ نمبر اکیامن میں کہہ رہا تھا کہ ان کے استان پر اگر سینوں کو پرورتی کیا جائے تو کیا آنسر آ جائے گا تو افسر نمبر بی آنسر اس کا آ جائے گا تیسے خوصہ نمبر بامان میں کہہ رہا تھا لائٹ کو بارہ ستان میں آٹھ سو بیس لکھا جاتا ہے یعنی ایل کا بارہ ہوتا ایک نو ہوتا تو اسی طرح سے سکیم کا آپ کا پہلا آ جائے گا جو کی سکیم کا خوصہ نمبر اے ہے یعنی تریپن میں کیا تھا چار کا بھرگ یعنی دو چار چھے آپ کا آٹھ کا آ جائے گا تو چو سٹھ آنسر آ جائے گا خوصہ نمبر چون میں کہا تھا کہ یہاں پر کونسا اس سے بن رہا ہے یہ جو افسر دے رکھا ہے وہ کونسا بن رہا ہے تو چون میں جو آنسر آ جائے گا فرنٹس وہ آ جائے گا آپ کا افسر نمبر اے جو کی یعنی چوتھے میں بن رہا ہے اس والے میں بن رہا ہے یہ آ رہا ہے اس طرح سے فرنٹس یہ یہاں پر یہ بن رہا ہے تو یہ اوپسن نمبر آپ کا چار میں دیکھ لیجئے اور یہ پہلا والا آ جائے گا کوسن نمبر پچپن میں کہہ رہا تھا کہ نملی کتم سے ایک بھن ہے اس بھن کو آپ کو بتانا ہے تو پچپن میں آپ کا جو آنسر آ جائے گا وہ آ جائے گا اس میں سی والا سی والی میں غلطی دے رکھی ہے دیکھیں یہاں گن یہ باقی یہاں پر تھوڑا غلطی آپ کو دیکھ جائے گا کوسن نمبر جو چھپن ہے چھپن میں بوجھ رہا تھا کہ نملی کتم سے کونسا اس میں غلط ہے تو چھپن میں آنسر ای آپ کا جو ہے غلطی دے رکھا ہے چھپن میں اے والا کوسن نمبر ستامن میں کہا ہے کہ اس سبت کا چین کرے جو تیسرے سبت کے لیے بتایا گیا ہے تو کینیا نروبی کی رازدھانیوتی ناروے کی اوصل ہوتی ہے کوسن نمبر اٹھامن میں کہا تھا کہ نملی کتم سے بتائیے کونسا آ جائے گا تو یہ کہہ رہا سبھی کتے سیر ہیں تو یہاں پر یہ آ جائیں گے کتے اور یہاں پر آ جائے گا سیر آپ یہ کہہ رہا ہے سؤال ماں آ گئے یہ سبھی سیر بلیاں ہیں تو سبھی سیر یہ کیا بلی ہیں تو آپ کہہ رہا جائے گا کہ سبھی کتے بلی ہیں تو یہ برکل آپ کا برکل صحیح بیٹھ جائے گا کچھ بلی کتیاں ہیں یعنی کتے ہیں تو یہ بھی آپ کا برکل ٹھیک آ جائے گا تو اس کا مدلہ ہے دونوں آپ مان سر آنکے نکل لے تو دونوں نے اس کا نکل لے اپسن نمبر سی آجائے گا خوصہ نمبر سینا کرمی بہادر ہوتے ہیں اس کے بعد سبھی سینا کرمی رتنے پرابط کریں گے تو جانی جو سینا میں ہوں گے وہ رتنے پرابط کریں گے اور دیویس کیا ہے ایک سینک ہے تو سید دیویس کو بھی رتنے ملے گا اور دیویس بھی بہادر ہے تو دیویس رتنے پرابط کرے گا بلکل صحیح انسر آجائے گا خوصہ نمبر ساڈ میں ہے کیا سرکار کو پلاسٹک کے پرابط کرنا چاہیے تو آپسن آپ کا آجائے گا ہاں سرکار کو راستہ پڑے گا نہیں اس نیرنے سے پلاسٹک کو بیوک سے پرابط کرنے کو راستہ کھولے گا تو اس میں آپ کے دونوں ہی غلط ہیں تو یہ نہ ایک اور نہ دو مجبوط ہیں دیکھیں پینٹس اس طرح سے جو ہماری ریجننگ تھی وہ کمپلیٹ ہوگا آپ پاتھ کریں جی کے کی تو جی کے میں ہے بھارت میں کندری منتری منڈل میں سب سے ادھیک منتری ہو سکتے ہیں کندری منتری منڈل میں تو کتنے ہو سکتے ہیں یہ لوگ ساوہ کی کل سنگیہ کا پندرے پرسینٹ ہی ہوتے ہیں کوصہ نمبر بارسٹ میں ہے بھارت میں پہلی وار بیمودین کنڈ کا پریاس کپ کیا گیا تھا تو یہ آجے گا انیس سو اٹھتر میں کوصہ نمبر تریپن میں کہا ہے کہ کس اگنیم میں ایسا تربدان ہے جو بھارت سرکار کو بھارتے ریجر بینک کو نردیج جاری کنے کا دکار دیتا ہے تو یہ آر و آئی کی دھارہ آپ کی اوپسن نمبر چار آجے گا جو کی دھارہ دینیم کی ساتھ میں ہے کوصہ نمبر چو سٹھ میں ہے نومبر دوہجار اٹھارے میں امریکہ کے کس راجے میں جنگل کی آگ بڑی بیناس اور ماناب جیون کی حانی کی کارنہ بنی تو یہ کیلی فورنیا بنی ہے کوصہ نمبر پیسٹھ ہے پرسید کارٹون پاتر مکی ماؤ جو کی بھوتی پرسید ہے دھارہ اٹھارے میں اپنی نبی بھی سالگیرہ منائی میکی ماؤس کا نرماتہ کون ہے تو یہ وائلڈ ڈیجنی سٹیوڈیو ہے جو کی اوپسن نمبر آپ کا سی آجائے گا دیکھیں بات کریں چھے سٹھ میں تو چھے سٹھ میں کہا ہاں موٹو جی پی چیمپنسپ کی اس کھیل سے سمبندی تھے یعنی دوڑ سے سمبندی تھے کھیل سے بتانا ہے تو موٹو جی پی کی ایک موٹر سائیکل کی ریسنگ ہے کوسٹر نمبر سٹھ میں کہا تھا کونسی ڈیجیٹل لے جارہا ہے جس میں کریپٹو پرونسی کے لیے لیندین کالاکنورمی گروپ سے ایک سازمی گروپ میں درجیت کی جاتی ہے تو یہ کیا ہے بٹ کوئن آپ کا اپسن نمبر ڈی آجائے گا سٹھ میں کونسا بنی جی ابھیہان ہے جو اتر پردیس میں اجتیت ہے تو یہ چندرپربا بنی جی ابھیہان کہا ہے یہ آپ کا چندھولی میں ہے تو یہی آنسر آجائے گا کوسٹر نمبر انتر میں کہا تھا سبری مال جو سبری مالا مندیر ہے پوجہ کے لئے پرشوتی محلہ کو انومتی دی یہ کس نے دی ہے تو یہ بھارتی سربوچ نیرالی نے دی ہے جو کی اپسن نمبر ڈی ہے کوسٹر نمبر ستر ہے کہ گاندی جی نے رمینا ٹیگور کو فریم سے کیا اپادی دی تھی تو یہ گرو دیو کی اپادی دی تھی کوسٹر نمبر 71 میں ہے اس سب سے بڑے دیس کا نام بات دی ہے جس کی سیمہ میں ایک بھی ندی نہیں بہتی ہے تو یہ سعودی عرب میں ایک بھی ندی نہیں بہتی ہے کوسٹر نمبر 72 میں تھا کبار سے 2000 سے سورو ہونے والی تیتھیوں کے لئے کیلنڈر ڈیٹا کے سویرورپ اور سنگللس سے سمدھت کمپیوٹر بکی سیونک کیا ہے تو یہ بائٹو یہ ہے کوسٹر نمبر 73 میں ہے کونسی کمپنی اتر بردیس کی بینرمال کمپنی نہیں ہے تو پھر اس کا آنسر اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کامنٹس بوکس میں لکھیں اس کا آنسر پتا ہے لیکن آپ کو بتانا ہے کامنٹس بوکس میں لکھیں کیا آنسر اس کا ہو سکتا ہے تو کوسٹر نمبر 74 میں ہے اٹھارہ سو پیسٹر میں راجہ رام مہنرہ دوارہ جو کی ایک محلاؤ کے لئے استحافیت سنگڑھن تھا تو بتانا ہے اس سے کون جاتا ستی پرتا کو ہٹانے کے لئے تو یہ فرانتیک سوسائیٹی آ جائے گا برمہ سماج کی یہاں پر اٹھارہ سو پانچ کی بات کر آ برمہ سماج جو کی سن اٹھارہ سو اٹھائیس کی بات ہے برمہ سماج کی تو بات کریں آرہ سماج کی تو یہ اٹھارہ سو پیچھتر کی بات ہے تو یہ بھی نہیں آنے آپ کے ریپریمینز جو کی ایک سنسطہ تھی جو کی فرانکلن کی تھی تو یہاں پر فرانتیکر سوسائیٹی آ جائے گا اس کا صحیح آنسر کوسسہ نمبر بیچھتر میں کون سا بندس ہے جو بھارت کے دچھن بھاگ پر ساسن نہیں کیا تو چیئر جو کی پانڈی ہے تھا چیئر پانڈے چولا یا تینوں یا کی بندس دچھن بھارت کے تو راج پود بانس اسمہ آ جائے گا کوسسہ نمبر چھتر کی بات کر رہے تو دنیا کا سب سے بڑا چھار ریگستان جو کی چھار کی بات کر رہا ہے تھار کی نہیں تھار ریگستان کہاں ہے ککچ کے گجرات میں ہے یہ چھار ریگستان ہے کوسسہ نمبر ستر اتر پردیس کا بلند سہر جلی میں کونسا ایسا سہر ہے جو کی چینی مٹی کی چیجوں کے لئے جانے آتا ہے تو یہ خرجہ ہے خرجہ جو کی چینی کی مٹیو کے لئے جانے آتا ہے سکندر آباد جو کی آپ کا کہاں ہے یہ آگرہ میں ہے میرٹ ایک جلہ ہے یہ آپ کا میرٹ جلی میں آتا ہے تو اس لئے خرجہ صحیح انصر آ جائے گا کوسسہ نمبر اتر کی سری لنکائی پردہان مندری کو دو ہجار رٹھارے کے اکٹوبر پس سے ہٹا دیا گیا تو یہ رانی لے بکرام سنگے کو ہٹا دیا گیا تھا جو کی دو ہجار رٹھارے میں اکٹوبر ماتے گئے تھا خرجہ نمبر اتر کی بات کرے تو پندر آگر سے دو ہجار رٹھارے کو بھارت نے اپنا سورتندہ دیوست کم منیا تو پندر آگر سورتندہ دیوست جو منیا وہ بہتر بہتر منایا تھا خرجہ نمبر اسی جو میریہ نکھائی کیسی لئے پرسید ہے تو میریہ نکھائی جو کی پردوی پر سب سے گریہ